میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میرے خالے میں مزید گفتگو درہ مشکل ہے آپ سے نالیج حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے نالیج میں اضافہ کیجئے اضافہ غالب نے ایسے ایسے شیر کہے ہیں جس کے پیچھے ایسی ایسی تھوٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اب میں غالب کا آپ کو ایک شیر سناتا ہوں عرص کیا ہے ابے یہ کونسی جگہ مجھے لے آیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے ایسا لگتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اس گھر میں آرام دیکھیں کیا تھوٹ ہے یہ کس غزل کا شیر ہے یہ دیوان میں تھا دوبارہ پڑے شیر ہے ابے یہ مجھے کس جگہ لے آیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اس گھر میں آرام کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا وزن میں پڑے وزن میں کیا کہہ رہے ہیں آپ وزن میں پڑے آپ نے وزن میں پڑھا کچھ چلانے کی ضرورت نہیں تھوٹ ہمیشہ وزن میں ہوتی ہے اس شیر میں بھی آپ نے ابھی تلاش کر لیا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا اس میں ابھی کہاں سے ہے دیکھیں اب میں اس کی وضاعت کرتا ہوں غالب جو ہے کسی ایسی جگہ مر جاتے نہیں جاتے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا ویرانی میں کبھی نہیں جاتے غالب ویرانی سے ڈرتے تھے وہ اصل میں جاتے تھے رات کو گانا سننے اور پینے پلانے اب جس جگہ وہ جاتے تھے وہاں پر روشنی بھی بہت ہوتی تھی اور لوگ بھی بہت ہوتے تھے نجانے میر مہدی مجرو نے غالب کو وہاں اکیلا کیوں چھوڑ دیا شاید اسی لیے غالب نے یہ کہا ابے یہ کس جگہ پہ لیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے لگتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اپنے گھر میں آرام آپ جلدی اپنی کتاب چھپایں جی میں چھپا رہا ہوں ایک ہزار تو میں خرید نہیں میں دو ہزار چھپا یہ ہزار اور کون لے گا ہزار ڈاکٹر اسلام فروخی کو دوں گا میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں ایسا عدیب میری نظر سے پہلے نہیں گزرا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک باتونی شخصیت ہیں آپ کا عدب میں کوئی مقام نہیں ہے ورنہ آپ کو میری شخصیت کی سمجھ آیا دی کیا آپ مستقل مجھے باتونی کہہ رہے ہیں جی اب دیکھئے میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں ایک تھوٹ سناتا ہوں ان کا ہے ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا مو لے کے کھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا مو لے کے کھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے شیشے میں آدھا مو نظر آیا دل محسوس کے رہ گئے وہ تو جا رہے تھے محبوبہ کو اپنا مو دکھانے انہوں نے سوچا یہ مو لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے مو پہ بڑا ناز تھا چپل میں سے کیل نکل گئی اب یہ خالی چپل میں سے نکلی ہے مقرر مقرر ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا مو لے کے گئے ٹوٹے ہوئے آئینے میں آدھا مو نظر آیا دل محسوس کے رہ گئے کیونکہ وہ تو محبوبہ کو اپنا دل دینے جا رہے تھے پھر سوچا یہ مو لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے مو پہ بڑا غرور تھا یہ غالب کے علاوہ کسی کی تھوڑ سن لیا میں نے سن لیا میں نے شیئر دھونڈ رہا ہوں کس شیئر کھائے گی ڈھونڈے ڈھونڈے پکڑ لیا شیئر پکڑ میں آیا باتونی صاحب پکڑ میں آیا پھر سنا دوں آپ کو اگر آپ پہنے ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے اپنا مو لے کے کھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے آئینے میں آدھا مو نظر آیا دل محسوس کے رہ گئے کیونکہ محبوبہ کو وہ اپنا دل دینے جا رہے تھے سوچا یہ مو لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے مو پہ بڑا غرور تھا پکڑ میں آیا آئینہ دیکھ اپنا سا مو لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا واہ 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 لیکن میں نے تھوٹ پہلے بتا دی تھی تھوٹ میں نے پہلے بتا دی تھی آپ تھوٹ لکھنے سے پہلے شیر بھی لکھتے ہیں اوپر جی بالکل لکھتا ہوں تو پھر آپ شیر کیوں نہیں سناتے کیسنے کی ضرورت نہیں تو پھر آپ شیر کیوں نہیں سناتے جی اب میں آپ کو غالب کا ایک شیر سناتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ ہے آج بہت ٹکا رہا ہے بز میں غیر میں یا رب آج بہت ٹکا رہا ہے بز میں غیر میں یا رب نہ کاپی ہے نہ پینسل ہے پھر بھی مردود امتحان لینا چاہتا ہے مقرر آج بہت ٹکا رہا ہے بز میں غیر میں یا رب نہ کاپی ہے نہ پینسل ہے پھر بھی مردود امتحان لینا چاہتا ہے اب یہ میں نے آپ کو شیر سنا دیا ادھر ادھر کر کے الفاظوں کو آپ ان کو ادھر ادھر کر کے شیر مکمل کر دیجئے میں وہ کیوں بہت پیتے بز میں غیر میں یا رب آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا یہ تو آپ نے یوں ہی پڑھ دیا میں ذریجل میں چلا گیا تھا اس کی آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے جی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ یقتہ ہیں نہ دانا ہیں ہم نہ یقتہ ہیں نہ دانا ہیں آسمان کو تو چھوڑو وہ تو بہت دور ہے یہ سالے زمین پہ کچھ عدیب جو ہیں وہ بلا وجہ میرے خلاف کیوں ہیں یہی عالم نے کہا تھا ہم کہاں کہ دانا تھے کہ سنر میں یقتہ تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسمہ اپنا اجازت دیجئے اجازت سے پہلے ایک گزارش ہے میں اپنی کتاب کا اجرہ کرنے والا ہوں کچھ نام بتائیے مناصف سا کتاب کا کہ کیا نام رکھوں آپ اپنی کتاب کا نام میں کیا بتا سکتا ہوں مقالب پہ ہے کتاب اب آپ بتائیے کہ کیا لکھوں باہی آتے غالب یہ باہی آتے غالب ہا 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 جس یعنی آپ نے اس وقت ثابت کر دیا کہ صرف آپ ایک باتونی شخصیت ہیں عدب میں آپ کا کوئی مقام باہی جان آ جائیں کام پہ نہیں جانا کام کام تو ہو گیا کیوں مزاک کر رہے ہیں بھول جاؤ سب کچھ کیوں کیا سب مایا ہاں جب سے لائف مل لگونہ ہے ہیلو مایا ہیلو ایک منٹ یار کیا کرنا کیا ہوگا بس دس فروری سے پہلے اپنے ایر وی لگونہ فارم ویریفائی کرو اچھا اور ہر فارم پہ ایک لاکھ ڈسکاؤنٹ کماو ایک لاکھ مطلب مالی مال بناو بس مائے بھائی آپ ایکنگ چھوڑ دے تو تو ایزے بھی نہیں کھیلتا سیرف دو کے ساتھ میرے پاس تو بوت سارے فارمز ہیں جتنے زیادہ فارمز جتنا ڈسکاؤنٹ آرے تیرے پاس تو آن لائن فارمز ہے نا ویریفائیڈ بھی ہیں اور ٹرانسفرابل بھی اب ملیں گے ایر وی لگونہ کے ہر ویریفائیڈ فارم پہ ایک لاکھ روپے اور پاکستان میں پہلی بار ون پرسنٹ پر منتھ پیمنٹ پلان یاد رہے ہر ویریفائیڈ فارم ہوگا ٹرانسفرابل مزید معلومات کے لیے وزیف کریں www.arylaguner.com میں ایکٹنگ چھوڑ رہا ہوں تو کیا چھوڑ رہا ہے آپ سب کو اے آر وی لگونہ یہ ہے کراچی